تو واقعہ قرآن کے اندر آیا اس کی آپ کیا تعویل کریں گے اس کو تو آپ کہہ دیں گے جی یہ تو بہاری مسلم میں ہے قرآن میں سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے جو طریقہ ایڈاپٹ کیا تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے قریبی آدمی کو کہا کہ یہ جو پیالہ ہے اس کو اس کے بوری کے اندر رکھ دو اور جب وہ تھوڑا سا آگے چلے تو پیچھے سے واد لگائی کہ اے کافلے والو تم میں کوئی چور ہے جو کہ یہ ایک قیمتی ہمارا سمان لے کر جا رہا ہے تو صرف وہ جو قیمتی سمان ہے وہ بنیامین نے کیا خود رکھا تھا یا ان کے بھائیوں نے یا حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھوایا تھا تو اب کوئی شخص یہ کہ یہ ایک پیغمبر کے شیان شان نہیں کہ وہ اس طریقے سے دھوکہ کر کے روکے تو اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا قضا علی کا کدنا علی یوسف یہ ہم نے یوسف کو ترغیب دی تھی اس بات کی یہ ہم نے طریقہ سکھایا تھا اور اس کی ریزن پھر اللہ نے بتائی اس لیے اللہ طرح فرماتا ہے کہ وہ اس بادشاہ کی حکومت میں اپنی مرضی سے کسی کو اس طریقے سے روک نہیں سکتے تھے سر سلام ہے میں کہتا ہوں جی وہ جیسی بھی حکومت تھی انصاف ایسا تھا کہ ملک کا سب سے اہم ترین بندہ وزیر خزانہ بھی کسی کو روک نہیں سکتا تھا انصاف تھا جیڑیشری ازاد تھی اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ اس بادشاہ کے اہد حکومت میں یوسف اتنی بڑی پوسٹ میں ہونے کے باوجود ان کو زبردستی رکھ نہیں سکتا تھا تو ہم نے ان کو ایک ترغیب ایک ترکیب سکھائی قضا علی کا کدنا علی یوسف کہ تم اس طریقے سے رکھو تو یہ قرآن کی ایک مثال واضح ہے کہ اس سے کسی پیغمبر کی شان میں فرق نہیں پڑتا بعض اوقات توریہ تقیہ حیلہ کرنا پڑ جاتا ہے لیکن اس کو روٹین نہیں بنایا جانا موسیقی موسیقی